لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے نوچیں کیسے کھال ادھڑ جائے گی تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کر کے اتنے سخ بنا دی ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں تو اس کے لئے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھیچیں تو بال جڑ سے اکڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی پھر نوچنا کیا ہوگا آسان تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی سنت ہے اور ایک تو سواب ہے نوچنے کا سنت پوری کرنے کا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں بہت ہی حلکے اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لئے ختم بھی ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتے ہیں ہمارے فرماتے ہیں کہ مزدور بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ملازم تھا وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لئے تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں میں صفائی کی ان کے قصصے ان کی حضرت کی نظر پڑھ گئی اس کی بغلوں پر بہت پریشہ میں فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جھویں اور کھٹمل کا بڑی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو پورے پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں تو صفائی کر کیا کرو اللہ کے بندو بہت ضروری ہے یہ ٹھیک ہے